اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیوری کوکنگ آج ہم بنانے جا رہے ہیں زبردستے چکن تک کا پارسل آپ ہی لوگوں کی ریکویسٹ پر بنا ڈیپ فرائی کیے آج ہم یہ چکن تک کا پارسل بنائیں گے بہت ہی زبردست اور بہت ہی کرسپی بہت سے لوگوں کی ریکویسٹ آ رہے تھی کہ ڈیپ فرائی کیے بنا ہم کیسے بنا سکتے ہیں ان چیزوں کو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم فیلنگ بنائیں گے فیلنگ بنانے کے لئے ہمیں چکن چاہیے چھوٹی بھوٹیا کرلیں اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمم ایک ٹی سپون لان مرچوکا پاوڈر ایک ٹیبل سپون بھنا ہوا اور کھٹا ہوا دھنیا ایک ٹی سپون بھنا ہوا اور کھٹا ہوا سفید سیرہ ایک ٹی سپون بلاک پیپر پاوڈر یعنی کے کالی مرچیں آدھا ٹی سپون ہلدی پاوڈر آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایک ٹی سپون بھر کے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون لیمن جوس مرچ تھوڑا سا فوڈ کلر لیکن یہ اوپشنل ہے اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے آپ سکپ کر سکتے ہیں دو کھانے کی چمچ تیل نورمل کوکنگ آئل لے لیں دو کھانے کی چمچ ایڈ کریں اور اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کر لینے کے بعد تقریباً ایک کینٹے کے لئے ہم چکن کو مرینیشن کے لئے چھوڑ دیں گے اب ہم آئل لیں گے تقریباً دو کھانے کی چمچ اور مرینیٹ کے ہوئی چکن ہم اس آئل میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا فرائے کریں گے اور اس کے بعد چکن کو کور کر کے ہم چکن کا پانی خوشک ہونے تک چکن کو پکائیں گے یہ دیکھیں کافی زیادہ پانی اس نے چھوڑ دیا ہے تو جب پانی ڈرائی ہونا شروع جائے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز تقریباً ایک میڈیم سائز کے پیاز لے لیں اور اسے اچھی سے سلائس کر لیں آپ چاہیں تو چاپ بھی کر سکتے ہیں لیکن سلائس پیاز اس میں اچھے لگتے ہیں تو دیکھ سوائے میں نے اس میں سلائس کی ہوئے پیاز ایڈ کیے ہیں تھوڑا سام فرائے کریں گے اور کور کر کے پیاز کو نرم ہونے تک ہم پکائیں گے تو پیاز نرم ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ہری مرچے شامل کریں گے ایک یا دو آپ حضب زائقہ ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون تک ہم اس میں باری کٹی ہوئی ادھرک شامل کریں گے دو کھانے کی چمچ تازہ دھنیا ہم اس میں ایڈ کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ مکسر ہمارا تیار ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لیں گے فلور پیسٹ بنانے کیلئے ہمیں چاہیے دو کھانے کی چمچ اور اس میں ہم حضب زرورت پانے ملا کر اس طرح سے پیسٹ بنا لیں گے پارسل بنانے کیلئے آپ سموسا شیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرح سے رول شیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ ریڈیو میٹ بھی لے سکتے ہیں اور ہم میٹ بنانا بھی میں آپ لوگوں سے کھا چکے ہوں تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم ایک رول شیٹ لیں گے اور اس کے سائٹ پر ہم فلور پیسٹ لگا لیں گے چاروں سائٹ پر ہم لگائیں گے یہ فلور پیسٹ اب ہم چکن مکسر لیں گے جتنا آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں دو کھانے کے چمچ یا پھر تین کھانے کے چمچ تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی رول پٹی پر کہ کتنی بڑی آپ رول کی پٹی لے رہے ہیں چکن کا مکسر ہم نے ایڈ کر لیا ہے اور اب ہم اسے ٹویسٹ کر کے بان کریں گے اس طرح سے ہم فولڈ کریں گے دونوں طرف سے بان کریں گے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی تھوڑا سا ہم اگین فلور پیسٹ لگائیں گے اور دوسری طرف سے بھی ہم اس طرح سے بان کریں گے اوپر سے اور نیچے سے بھی ہم اسے اچھی طرح سے بان کر لیں گے جس طرح سے ہم پارسل کو ریپ کرتے ہیں اس طرح سے اور اچھے سے پرس کریں گے تاکہ یہ چپک جائے آپس میں تو یہ ہمارا پارسل تیار ہے اس طرح سے ہم سارے پارسل بنا لیں گے سموسا پٹی اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ ایک سموسا پٹی لیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا فلور لگائیں گے اور اس کے اوپر دوسری پٹی رکھیں گے سینٹر میں آپ تھوڑا سا اس کے یہ مکسر رکھیں گے چکن کا اور چاروں سائٹس پر فلور مکسر لگا کر اسے بند کر لیں گے پہلے نیچے والی جو سموسا پٹی ہم نے رکھی ہے تو وہ ہم فولڈ کریں گے اس طرح سے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا میں نے فلور پیس لگا لیا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم اسے کلوز کر لیں گے جیس طرف سے بھی آپ اسے کلوز کرنا چاہتے ہیں تو وہاں تھوڑا سا فلور پیس لگا لیں تاکہ یہ اچھی سے بائن ہو جائے تو یہ بھی ہمارا ایک پارسل تیار ہو گیا ہے اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ڈیپ فرائے کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کی ریکویسٹ ہی کہ میں ڈیپ فرائے کیے بنا ہی آپ لوگوں سے کھاؤں تو ڈیپ فرائے کیے بنا آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ آپ کوئی سا بھی فرائنگ پین لے لیں چاہے نونسٹک ہو یا چاہے سمپل فرائنگ پین ہو تو آپ لیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا برش کی مدد سے آئل لگا لیں اور اس طرح سے آپ پارسلز کو رکھیں گے اور ان پارسلز کو آپ سینڈوچ میکر میں بھی بنا سکتے ہیں اور بیک بھی کر سکتے ہیں میں فرائنگ پین میں آپ کو بنانا سے کھا رہی ہوں میڈیوم فلیم ہے اور تھوڑا سا اس طرح سے پرس کر کے ہم اس کو ایک طرف سے کلر آنے تک فرائے کریں گے تھوڑا سا برش کی مدد سے اس کے اوپر بھی آئل لگا لیں اب ہم سائٹ کو ٹرن کریں گے دیکھیں ایک طرف سے کلر آ گیا ہے اور کرسپی بھی ہو گئے ہیں تھوڑا سا اس کے سائٹس کو ہم اس طرح سے ٹرن کریں گے تاکہ سائٹس بھی اچھی طرح سے وہ کوک ہو جائیں اور بولڈن کلر آ جائیں تو بس دیکھیں یہ پارسل ہمارے تیار ہیں اب ہم اسے ڈش آٹ کریں گے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زبردست اور کرسپی چکن تک کا پارسل ہمارے تیار ہیں بلکل اسی طرح ہم سارے پارسلز بنا لیں گے ہلکا ہلکا سپریس کریں گے تاکہ اچھی طرح سے کلر آ جائے اور سائٹس سے بھی ہم کوک کر لیں گے دو چمچ کی مطلب سے اس طرح سے آپ پکڑ لیں اور چاروں سائٹس سے آپ اسے اچھی سے بتا لیں بس تیار ہیں ہمارے زبردستے چکن تک کا پارسل امید کرتی ہوں یہ سمپل سی ریسپی آپ سب لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اگر میری ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے تو تھمز اپ دیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ٹیسٹی ڈیلیشیس اور ایزی ریسپی سیکھنے کیلئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے دوسرے چینل لائف سٹائل ویڈ لائفنی کوکنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے دوسرے چینل کو بھی ویزٹ کریں وہاں پر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے تو اسے بھی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ